الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر آج کے دور میں ہمارے معاشرہ میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان بیشمار معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو کہ پورے معاشرے کے افراد کو گھن کی طرح کھائے چلی جا رہی ہے جس نے لوگوں کا سکون برباد کیا ہوا ہے گھروں کے گھر خاندانوں کے خاندان نسلوں کی نسلیں تباہ کیے جا رہا ہے وہ مرض وہ بیماری جنات و جادو اور تعویز گنڈوں کا کاروبار ہے ہمارے پاکو ہند میں آپ لوگ جانتے ہیں کوئی شاز گھر ایسا ہوگا کہ جس میں یہ بیماری نہ ہو کوئی شاز گھر جسے اللہ رب العزت میں محفوظ رکھا ہوا ہو ورنہ کسی گھر میں کوئی عورت کسی گھر میں کوئی مرد کسی خاندان میں کوئی بچہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ چیز عام سی نہیں آدمی سمجھے کہ عام سی بات ہے کوئی بھی اٹھتا ہے کچھ بھی کروا دیتا ہے قرآن کریم سورة البخرا آیت نمبر ایک سو دو جس کے میں چند کلمات پڑے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا كَفَرَ سُلِمَان وَلَاكِنَّ شَيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرَ سُلِمَانَ علیہ السلام نے کفر نہیں کیا وَلَاكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا شیطانوں نے کفر کیا اور ان کا کفر کیا تھا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرَ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے گویا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس جادو گری کو اس سحر کو کفر قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس گناہ کا کفر ہونا اور جادو گر کا کافر ہونا اور جادو گر کی سزا کیا ہے سزائے موک جادو گر کی اس سے چھوٹی دوسری کوئی سزا نہیں ہے اور جادو گروں کو قتل کروایا گیا بقاعدہ یہ سزا نافذ کی گئی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیماری روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے اور خاص طور پر جب سلطان کی طرف سے اس بیماری کو روکنے کا کوئی سلسلہ نہ ہو تو یہ روز بروز تیز ہوتی چلی جا رہی ہے پاک و ہند میں ہمارے یہی عالم ہے اور اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی نازل نہیں کی کہ جس کا علاج نہ بھیجا ہو اللہ نے علاج بھی بھیجا ہوا ہے لیکن علاج ہر آدمی نہیں جانتا یہ تو معروف ہے اگر ہر آدمی علاج جانتا ہو تو پھر ڈاکٹروں کی ضرورتی ختم ہو گئی کچھ سپیشلسٹ ہوتے ہیں کوئی جنرل پریکٹنیشنر ہوتے ہیں بیماریاں بھی ہیں ان کا علاج کرنے والے معالج بھی ہیں جسمانی بیماریوں کا علاج کرنے والے معالج یا ڈاکٹر الگ ہیں اور روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے روحانی معالج الگ ہیں ان روحانی معالجین میں سے سپیشلسٹ ہمارے فاضل ساتھی محترم مہمان شیخ محمد اقبال سلفی صاحب نہ صرف پاکو ہند میں بلکہ ان خلیجی ممالک میں سعودی عرب میں ایک جانی پہچانی شخصیت کے مالک ہیں ان کے موں پہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج میں نے ذاتی طور پر بعض ساتھیوں کے مشورہ سے ان سے درخواست کی ہے کہ دینی واض تو ہم سنتے رہتے ہیں آج ہمیں اپنی معالجانہ صلاحیتوں میں سے وہ علاج پہلے بیماری اس کی تشخیص اور پھر نسخہ اور علاج ہمیں بتائیے کہ کیا ہو تو کیا کرنا چاہیے نظرِ بَد جو بظاہر کہتے ہیں جی اس کو نظر لگ گئی ہے معمولی بات سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ میری امت کی آدھی سے زیادہ موتیں نظرِ بَد کے نتیجہ میں ہوتی ہیں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ اموات ان کا سبب کیا ہے نظرِ بَد آدمی اچھا بَلَا چل رہا ہے بچہ اچھا بَلَا کھیل رہا ہے دیکھتے دیکھتے لپیٹا گیا اور یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں بھی پیش آئے نظرِ بَد کا علاج کیا ہے تاویز گنڈوں کا علاج کیا ہے جنات و جادو گری کا علاج کیا ہے انشاءاللہ اپنے تجربات کی روشنی میں شیخ اقبال صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اللہ رب العزت جو اس بیماری میں مبتلا لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کامل عجلاتہ فرمائے اور جو لوگوں کو بیمار کرنے کے سلسلہ میں شب و روز کوشوں میں لگے رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدارتہ فرمائے اس کفر سے ان کی جان چھوٹے اور لوگوں کی ان لوگوں سے جان چھوٹے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں